یہاں کامیابی کا اعلیٰ میار نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس کا کم سے کم میار بیان کیا جا رہا ہے میں توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف ستھی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے تقابل کیجئے ذرا ایک سورة العصر ہے وَالعصرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْصَّالِ ایک سورة تین ہے وَالتینِ وَالزَّیْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَغْلُونَ اب ان کا تقابل کیجئے سورة العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطے پوری کریں سورة تین میں اول تو صرف دو شرطے بیان ہوئی دو بیان نہیں ہوئی کام ہلکا ہو گیا نا آسان ہو گیا یہاں چار ہیں ایمان عملِ صالح تواسیم اللہ تواسیم السب وہاں ہے ایمان اور عملِ صالح صرف نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لئے تو بہت بڑا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ملقطع نہیں ہوگا اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے مستثنہ ہے کس سے اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِيْ قُفِ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو طالب ان کو کہیں محنت کرو کوشش کرو فرس دیویجن میں پاس ہو جاؤ گی اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گا اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے صورت تین میں اور وہ صورت العاصر صورت العاصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطے ہیں اور صورت تین یہ آلہ درجات کا بیان ہو رہا ہے دو شرطے ہیں اس کو قرآن مجید کی اسطلاحات سے بھی اللہ کرے کیا واقف ہو جائیں ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کرنا یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مقاتب ہو کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو بگر بشارت لینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر سورہ قحف میں جوہ کے سیدھے میں آیا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نظیر بنا کر حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا جما کے سیدھے میں سورہ نساء میں فرمایا غُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ لِعَلْنَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُدَّةٌ مَعْدَ غُسُلْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ایک ہے ابشار مشارت لے ایک ہے انزار خبردار کا اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیشاتی دھمکی کی ضرورت پیشاتی باز آ جاؤ اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی سدا بلے گی کبھی آپ شاباہ دے امت کرو گھبراو نہیں تمہارے اندر صلاحیت ہے مایوس نہ ہو ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے تم بڑے ذہین ہو دیند کرو بڑے آلہ درجات ملے قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیلئے ہیں ایک تبشیر کا رنگ ہے ایک انزار کا رنگ ہے سورة العصر میں انزار کا رنگ ہے خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نبانہ بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کرو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْوَا بِالْحَقِّ وَتَوَاسْوَا بِالْحَقِّ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکوزٹس ہیں مجھ سے کہا گیا کہ انگریجی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو اور میں کر دیتا ہوں اصل میں مغالقہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں لیکن میں یہ اس لی استعمال کرتا ہوں انگریجی استلاحات جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ میرے اصل مقاتب ہے جدید تعلیمی آفتہ لوگ اور جدید تعلیمی آفتہ لوگوں کمیونکیشن جو ہے ابلاغ وہ ان انگریجی استلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھے گے اور کمیونکیشن کو سمجھ جائے گا یہ ہے اصل میں ساری مسئیبت کے جو اسمت ہمارے سامنے ہیں اس لیے یہ الفاظ اب استعمال کریں تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خس اللہ اللذین آبد وعمل صالحات وطواصو بالحق وطواصو بالسام یہ منیمم پری ریکوزٹس ہیں کم سے کم لبازم ہیں نجات کے ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوالی ہے اس لیے کہ قسم کہا کر اللہ فرما رہا ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھئے یہ چاروں شرطیں لازم ہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں پہلی بات کیا معلوم ہوئی اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک میار سامنے آئے ٹھیک نمبر دو یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا میان ہے منیمم ریکوارمنٹس میں نے ایک مرتبہ ایک اسن کالج لاہور میں جت تقریب کی سورت الاسر پر تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسڈ ڈیویجن کا بیان نہیں ہے یہ تھرڈ ڈیویجن میں کامیابی کا بیان ہے اس سے کم تر پر فیلے اور ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انزار کا رنگ ہے خبردار کرنے کا انداز ہے زجر کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار شرطیں پوری کرنے ہیں اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم کریم ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہو تو سوچئے کیا بجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کم کر دو دو کم کر دو تین کم کر دو کس کو اختیار ہے اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار یہ تو حضور سے کہا گیا تھا سورہ یونس میں ہے مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے ایتے بے قرآن ان غیر حضاؤ بدل ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت رجب ہے بہت سخت ہے انکمپرومائزنگ ہے یہ کہیں بھی کوئی دوری آیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن کو اس قرآن میں کوئی ترمیم کی جئے یا کوئی اور قرآن نہیں تو حضور سے کیا کہلوایا گیا قُل مَا يَكُونُ لِي أَنُمَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي اِنْ اَتْتَبِعُوا اِلَّا مَا يُحَاِلَي اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں کوئی تبدیلی کر دوں میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جانا ہے سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے مانا میں خود اس کا پابند ہوں تو غور کیجئے قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار سرطے ہیں نجات کی اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لئے کافی ہے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی یہ بات جو ہے ذہن میں لیکھئے ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہا ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہوگا میں اس نجات کی بات نہیں کروں وہ نجات تو ملے گی یقینا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی اپنے کرتوتوں کی صدا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جہنم سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا تو اس وطحال کیا ہوگا جیسے جلا ہوا کوئلہ اس کے سوا کچھ ہوگا حدیث میں اس کی شرعہ آئی لیکن یہ نجات نہیں نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ اول مہلے میں ہمیں جندت کو داخل فرمائے اس نجات کی بات کرنا وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گوہنے کی بدونت نہیں ملے گی اس نجات کے لیے شرط اول ایمان شرط دو معمال سالح شرط سالس تواسیب الحق اور چوتھی شرط تواسیب السب یہ قرآن کا بیان ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں تربیر کی جا سکی موسیقی